اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں سب قرآن سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے شیعہ زاکر علامہ زمیر اختر نقوی کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کون تھے وہ کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے سب کچھ آپ کو پتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس پر بات کرنا کیوں چاہتا ہوں اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کی عمال کا عساب کتاب اس کے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ مر جاتا ہے خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ ہندو ہے خواہ وہ یہودی ہے کافر ہے جو بھی ہے تو مرنے کے بعد اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اب اللہ تعالی اس کو جس طرح جو سزا دے جو جزا دے جو کچھ کرے وہ اللہ تعالی کی مرضی تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جو ہے ذاتی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد اس پر تنقید کریں اس کا مزاق کھڑائیں یہ چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں یار یہ آپ کو گمراہ کر دی گی اور برا مطمئن ان باتوں کا لیکن کسی کا مزاق اس طرح نہیں کرنا چاہیے